اسلام علیکم دوستوں میں فیض علی نوابوں کے شہر لکھنو سے آپ سبھی کا ہنی میرا بنی چینل پر استقبال کرتا ہوں دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سردیوں میں ریبٹ کی دیکھ بھال کیسے کریں Today we are talking about how to take care of your ریبٹ in winter اس ویڈیو میں ہم نے 6 tips کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے چلیے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کی طرف نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ ریبٹ کو کیج میں رکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پرانا کپڑا یا دو جھوٹ کی بوری ضرور ہونی چاہیے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے ایک صبح کے ٹائم بچھانی ہے پھر جب وہ گندی ہو جائے گینی ہو جائے تو آپ اس کو اٹھا کر دھولیں اور دوسری بچھا دیں جس سے ان کو تھنڈ بھی نہ لگیں اور کسی طرح کا انفریکشن بھی نہ ان کو لگیں تو کم سے کم دو بوری یا دو کپڑے تو آپ کو رکھنے ہی رکھنے ہیں دیکھئے میں بچھا رہا ہوں اور ایسے ہی اگر آپ ریبٹ کو اوپن ایڈیا میں رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کچھ دری ہو کوئی بھی پرانی چادر ہو کپڑا ہو آپ بچھا سکتے ہیں جس سے انہیں تھنڈ نہ لگے ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کی سردیوں میں کھرگوش کو آپ کمرے میں ہی رکھیں کھلی ہوا میں زیادہ نہ رکھیں جس سے انہیں تھنڈ بھی لگ سکتی ہے اور دوپہر کے وقت جب ہلکی دھوپ آ جاتی ہے بارہ بجے تک تب آپ پانچ دس منٹ کے لیے انہیں دھوپ میں ضرور لے جائیں جس سے ان کی باڈی کو ایکسٹرنل ہیٹ بھی مل سکے اور وہ سردی سے بچ سکتے ہیں نمبر ٹری یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک بارننگ بھی ہے کی کھرگوش کو کبھی بھی آپ روم ہیٹر یا کسی بھی بلوور کے سامنے تو بلکل بھی نہیں رکھیں کیونکہ یہ آرٹیفیشل ہیٹ ریبٹ کے لیے بہت زیادہ ہامز ہے ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہم روم ہیٹر جلا کر رہتے ہیں سردیوں میں ویسے ہی ہم ان کے کیج کے پاس بھی رکھ دیں یا جہاں پر بھی یہ رہتے ہیں اس کمرے میں رکھ دیں تو یہ غلط ہے میرے دوستو اس سے آپ کے ریبٹ کو بہت زیادہ انجری بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ کو سترک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بلکل بھی یہ غلطی نہ کریں اس سے آپ کے ریبٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ مر بھی سکتا ہے تو پلیز اس کو بلکل بھی نہ کریں نمبر فور اکٹوبر نومبر کے مہینے یعنی جب سردی شروع ہوتی ہے تب سے ہی ہمیں ان کی ڈائیٹ میں تین چیزیں ملانی ہیں جیسے آج ہم ان کی ڈائیٹ میں تھوڑا سا ویڈ بھی ملا سکتے ہیں اور کل پھر ہم نے دھنیا پتی دے دی تھوڑی سی پرسو تھوڑے اماؤنٹ میں ہم نے میتھی پتی دے دی تو اس سے کیا ہوگا ان کے جو باڈی ہے اس کے اندر ہیڈ بنی رہے گی اور ان کو سردی نہیں لگی کوئی انفیکشن ان کو نہیں پکڑے گا تو یہاں پر یہ بات دھیان رکھنے والی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی آپ تینوں چیزیں دیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیں کیونکہ زیادہ دینے سے آپ کے ریبٹس کو موشن بھی آ سکتے ہیں اور اگر نہیں دیں گے تو بھی آ سکتے ہیں مطلب اگر زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو بھی ریبٹس کو موشن آ جاتی ہے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تب بھی موشن آ جاتے ہیں تو اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کو ویٹ دنیا پتی اور میتھی پتی تینوں کو تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں ان کو دینا ہے ٹپ نمبر فائیو یہ ہے کی ریبٹس کا سوہبھاو ایسا ہوتا ہے کی وہ سردی میں زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سردیوں میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کی ان کے پاس چوبیس گھنٹے کھانے کو گھاس ہو ہے ہو یا ویجیٹیبلز ہو اور سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گو بھی جو ہوتی ہے اس کے پتے بھی چلتے ہیں تو وہ یہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ویڈ بھی دیں اس کو اور ہے بھی دیں اور یہ جو پتے آپ دیکھ رہے ہیں گو بھی کے آپ یہ بھی ضرور دیں ہر وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے اور پانی بھی کبھی کبھی دے دینا چاہیے رات کے وقت نہیں کیونکہ یہ گیلے ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے تو فرنچ فیفت پوائنٹ یہی تھا کہ ان کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی چیز زیادہ دیں نہیں ہمیں بیلنس ڈائٹ دینا ہے ایک اچھی ڈائٹ دینا ہے جب ہی ہمارے کھرگوش سوست رہ پائیں گے سو فائنلی ٹپ نمبر سیکس یہ ہے کہ جب رات کے وقت سردی بڑھ جاتی ہے تب ریبٹس کو گرم کپڑے ضرور پنہائیں ریبٹس کے کپڑے کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا کمنٹ سیکشن میں بھی لنک دے دوں گا آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو فرنڈز ان ساری ٹپس کو ضرور فالو کیجئے گا اس سے آپ کے خرگوش کی صحت اچھی رہے گی سردیوں میں بھی دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی ہلپ فل لگیے تو پلیز لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی کر دینا تنگیو